اگر کھلا جوتہ پہنتے ہوئے آپ کو بھی شرمندگی محسوس ہوتی اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ ایسا کھلا جوتہ پہن کر کیا کرنا کہ ہمارے پیر بہت ہی برے لگیں کیونکہ پوری گرمیہ کھلا جوتہ پہنے سے ہمارے پیر بہت زیادہ ٹین ہو جاتے ہیں اب سیزن آ چکا ہے شادیوں کا ویڈنگز کا تو ایسے میں اچھے چھے جوتے پہنتے وقت ہمیں شرمندگی ہوتی ہے کیونکہ ہمارے پیر تو اتنے زیادہ اچھے لگتے نہیں ہیں تو اس میں آپ کا کوئی بھی قصور نہیں ہے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہونے سے ہمارے سکن بہت زیادہ جھلس جاتی ہے آج میں آپ کو شارٹ سا پیڈی کیر بتاؤں گی جس کے ٹو سٹیپس ہیں جس کو استعمال کر کے آپ اپنے پیروں کو کتنا زیادہ گورا کر سکتے ہیں ریزلٹ میں آپ کو دکھاؤں گی جو ریمیڈی میں آج بنانے والی ہوں اس کے لیے ہمیں بہت ہی تھوڑی سی چیزیں چاہیے اس ریمیڈی کو آپ نے لازمی یوز کرنا ہے اور کمنٹ بکس میں اپنا فیڈبیک میرے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے تو چلیے ریمیڈی شروع کرتے ہیں پلیز پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا اور ویڈیو کو بھی لائک شیئر ضرور کر دیا کریں اتنی ساری محنت میں آپ لوگوں کے لیے ہی کرتی ہوں جب آپ ویڈیو کو لائک کرتے ہیں نا تو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے تو چلیے جی سب سے پہلے ہم لیں گے ایک صاف سا باول اور ایک چمچ ہم اس میں ایٹ کریں گے دہی اور ایک چمچ ہی ہم چاول کا اٹھ ایٹ کریں گے اور ہاف ٹی سپون ہم اس میں ڈالنیں گے شہد اور دو چمچ میں اس میں ڈالوں گی سیپ کا سرکا ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اگر آپ کے پیروں کے اوپر ٹیننگ ہو چکی ہے اس کو چھٹکے میں نکال دے گا اگر آپ اپنے پیروں کو گورا چٹا اور نرمو ملائم بنانا چاہتے ہیں تو اس سے زیادہ ایزی چیز آپ کو کوئی بھی نہیں ملے گی کیمیکلز تو آپ کو بہت زیادہ مارکٹ میں مل جائیں گے کریمز بھی آپ کو مل جائیں گے لیکن گھر میں مجودہ چیزوں سے اگر آپ کو اتنا اچھا ریزلٹ ملے تو کیا ہی بات ہے تو ہم اپلائی کرتے ہیں ریزلٹ آپ کے آنکھوں کے سامنے ہوگا اب ان تمام چیزوں کو مکس کرنے کے بعد جو ہمارا پیک ہے وہ تیار ہوا ہے یہ سٹیپ نمبر ون ہے ہمارا آپ نے تھوڑا سا پیک لینا ہے اور جنٹلی مساج کرنا ہے تاکہ آپ کے پورس کھل جائیں اور جو ڈھیٹ والی ٹیننگ ہے نا وہ تھوڑی سی سوفٹ ہو جائے اور پھر آپ نے اس پیک کو اپنے پیروں پر دوبارہ سے اپلائے کرنا ہے اور بیس سے تیس منٹ کا ٹائم دے چلے تیس منٹ ہم ویٹ کر لیتے ہیں اور پھر چلتے ہیں ہم اپنے سٹیپ نمبر ٹو کی طرف سٹیپ نمبر ٹو میں ہم ایک جیل بنا کر تیار کریں گے جس میں ہم نے صرف اور صرف دو چیزیں استعمال کرنی ہیں یہاں پر ہم لیں گے آدھا چمچ ایلویرا جیل اور آدھا ہی چمچ ہم لیں گے بادام کا تیل ان دونوں چیزوں کو مکس کر کے ہم نے ایک جیل سی بنا کر تیار کر لی اس جیل کو آپ ایک ہی بار بنا کر کسی جار کے اندر سٹور کر کے فریچ کے اندر رکھ سکتے ہیں اب یہاں پر ہمارے تیس منٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب ہم پیروں کو واش کریں گے اور ابھی آپ نے حیران نہیں ہونا ہے ابھی ہم نے جو جیل تیار کی ہے اسے بھی پلائے کرنا ہے اپنے پیروں کے اوپر جیل لگانے کے بعد آپ نے اچھے سے مساج کرنا ہے تاکہ تمام جیل سکن کے اندر جذب ہو جائے ابزوب ہو جائے اگر آپ ساری رات لگا کر رکھے تو بہت اچھے ریزلٹ ملیں گے اور اگر آپ ساری رات لگا کر رکھنا نہیں چاہتے میری طرح تھوڑے سے لیزی ہیں تو فورٹی منٹ کے لیے تو لازمی لگائیں اب فورٹی منٹ کے بعد آپ نے پیروں کو تھنڈے پانی سے واش کر دینا ہے جیل کو آپ نے بنا کر رکھ دینا ہے آٹھ سے دس دن کے لیے سٹور کر دیں فریش کے اندر البتہ پیک کو آپ نے ڈیلی فریش بنانا ہے تو یہ پیڈی کیور آپ کو ریگولر سات دن کرنا ہے ایز ای مینی کیور بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں بہت ہی اچھے اور شاندار اس کے ریزلٹس ہیں بہت ہی ڈھیٹ والی اور زدی والی جو ٹیننگ ہے وہ بھی ریموو ہو جائے گی اور ہاتھ پیر بہت زیادہ سلکی سمودھ اور بٹر جیسے ہو جائیں گے امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے گی اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کر دیا کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیا کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ